اسلام علیکم ویورز برڈز سائل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک چیز بہت ضروری آپ لوگ بہنیوں سے اور برڈز لور سے ڈسکس کرنی ہے کیونکہ موسم ہو رہا ہے چینج سردی ختم ہو کے گرمی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اکثر دوستوں کو جو ہے کافی لازک کا سامنا کرنا پڑا رہا برڈز جو ہیں وہ اچانک مرنا شروع ہو گئے ہیں کچھ نئے جو بریڈ آئیو تھی اس کے چکس جو ہیں وہ یعنی کہ مر رہے ہیں اور جو پرانے برڈز ہیں ان میں سے بھی کچھ مرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آپ بھائیوں سے دوستوں سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں میں کیونکہ پوزیشن ایسی ہے کہ آپ اس کو بروقت اگر ٹیکل کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں تو آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں باقی جو زندگی ہے جاندار چیز ہے اس کی گرنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن کچھ احتیاطی تدابی روتی ہیں جن کو ہم بروقت اگر فالو کر لیں تو جو موٹیلٹی ریشو ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اس میں اینڈ تک دیکھی گا انشاءاللہ کچھ میڈیسنز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو آپ نے کس طرح یوز کرنا اور ان کا کتنی مقدار اور کس ٹیمپے آپ نے کون سے برڈ کو وہ دینی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو تیمپریچر چینجنگز ہیں یہ انسان کو بھی اور جو بھی جاندار چیز ہوتی ہے اس کے اوپر اثر کرتی ہے یعنی کہ سردی سے جب آپ گرمی میں انٹر ہو رہے ہیں یا گرمی کے جو موسم ختم ہو کے سردی آتی ہے تو اس ٹیمپے تھوڑا سا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسانوں کو بھی اور پرندوں کو بھی تو اس کے لئے آپ کو ابھی جو ٹیمپریچر جا رہا ہے کچھ ایریاز میں تو ٹھٹھا گرمی جو ہے پڑ چکی ہے تیس اور بتیس ڈگری ٹیمپریچر چلا گیا ہے اور کچھ جو اوپر پہاڑی ایریاز ہیں یا میدانی ایریاز ہیں ان میں جو ہے آپ کا ٹیمپریچر پچیس اور ستائیس کو ٹچ کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ تقریباً نال موسٹر ففٹی ففٹی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے دو تین چیزیں اپنے برڈز کے ساتھ ضرور کرنی ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ سکییولی اور ٹیمٹیبل بنا کے میڈیسن چلا رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک نہیں کوئی بھی میڈیسن چلائی تو آپ اپنے برڈز کو جو ہے ویبرامائسین کا ایک ٹیبلٹ آتی ہے کیپسول آتا ہے وہ آپ نے ان کو پانی میں جو ہے حل کر کے آپ نے ہر تیسرے یا چوتھے دن آپ نے ان کے جو فریش پانی ہے لے کے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی برڈ جو ہے وہ سلو ہوا ہوا ہے یا سست ہے یا تھوڑا سا پریشان آپ کو فیل ہو رہا ہے اور وہ ایک ہونے میں اگر سٹک کو چھوڑ کے اور کیجز میں اور کالونی کے کارنرز میں چلا گیا ہے یا ایک جگہ پہ دس پندرہ منٹ آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ مومنٹ نہیں ہے اس میں اور وہ سست ہو کے بیٹھا ہے تو آپ اس کو سیپرٹ کرنے ہیں سیپرٹ کیجز آپ انہیں ضرور رکھنے ہیں جس کو ہم ہاؤسپٹل کیج بھی بولتے ہیں اس کیج میں آپ اس برڈ کو نکال لیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے نوویڈیٹ کیپسول ہوتا ہے ڈائیسو ایم جی بھی آتا ہے اور پانسو ایم جی کا بھی آتا ہے اور آپ اپنے برڈ کی پوزیشن دیکھیں گے کہ اگر وہ زیادہ کرٹیکل ہے تو پھر آپ فائو ہنڈڈ ایم جی یعنی کہ پانسو ایم جی کا جو کیپسول ہے وہ اس کو آپ دو ٹائم پانی میں دیں گے صبح اور شام کو آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پانی نکال لیں گے تھوڑا سا اس کو پیاسا رکھ کے تو پھر آپ نے اس کو فریش پانی میں نوویڈیٹ کیپسول جو ہے وہ آپ نے اس کو دین ہے تو یہ آپ تقریباً تین سے چار دن آپ پریکٹس کریں گے اپنے برڈ کے ساتھ جو کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں یہ جو تھوڑا سا آپ کو فیزیکلی کلیر ہو رہا ہے کہ اس برڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو جو دوسرے برڈ ہیں جو ابھی بظاہر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو اور ماشیلہ ٹھیک چار رہے ہیں تو ان کو آپ نے ویبرامائسین کا جو کیپسول ہے وہ آپ نے پانچ سے چھ دن بعد یعنی کہ ویکلی آپ ان کے پانی میں ایک ٹائم یا دو ٹائم ان کو دے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کا ایک لٹر پانی ہے اس میں آپ نے فریش وارٹر لے کے اس میں آپ نے دو کیپسول جو ویبرامائسین کے ہیں وہ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اور یہ پانی دینے سے پہلے آپ نے دو ڈائی تین گھنٹے پہلے پانی نکال لینا باہر تاکہ جیسی آپ پانی رکھیں تو آپ کو شوٹ ہی ہو جائے کہ آپ کے تقریباً آلموست سب برڈز نے وہ پانی پی لیا ہے تو اس طرح کی کچھ احتیاطی تدبیر ہیں جن کو آپ کرتی ہیں تو آپ کا جو برڈ ہے وہ انشاءاللہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کو بیئر کر کے اور نیکسٹ جو سیزن ہے اس کے لیے وہ تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو آپ نے احتیاطی تدبیر یہ کرنی ہے کہ جیسے کہ آپ نے سردیوں کے لیے سیٹ اپ کو کور کیا ہوا تھا شیٹ لگا کے پلاسکٹ شیٹیاں پینافلکس لگا کے آپ نے کیجز کو تھنڈی ہوا اور سردی کی شدہ سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو کور کیا ہوا تھا تو ابھی آپ اکثر دوستو نے جو ہے ان ساری شیٹوں کو کورز کو اتار دی ہے تو ایسا آپ ایک دم نہیں کریں گے آپ اس کو سٹیپ وائز جو ہے ان کی کورنگ کو اتاریں گے سب سے پہلے آپ جو فرنٹ کی کورنگ ہے جہاں سے آپ ان کا دانا پانی چینج کرتے ہیں یا جہاں سے آپ کے کالونی میں انٹر ہوتے ہیں آپ پہلے سب سے اس کورنگ کو ریموو کریں گے اس کے بعد آپ دو سے تین دن لیں گے اس کے بعد آپ ایک سیٹ ہٹا دیں گے اس کا کور اس کے بعد آپ چار سے پانچ دن بعد آپ سیکنڈ کور اٹا دیں گے اس طرح آپ سٹیپ وائز اگر ان کی کورنگ ہٹاتے ہیں تو آپ کا جو برڈ ہے وہ جو ٹیمپریچر چینجنگ ہو رہی ہے اس کو ایڈاپٹ کر لے گا ایک دو دن لے گا وہ اس ٹیمپریچر میں خود کو مٹین کرنا سٹارٹ کر دے گا اگر آپ ایک دم جو ہے اس کی کورنگ ہٹا دیتے ہیں اور اس کا بالکل کیج جو ہے اوپن کر دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے برڈز کے لیے کافی ٹیریبل پوزیشن بنا سکتی ہے ان کے لیے نقصاندے حسابت ہو سکتی ہے کیونکہ ایک دم اگر آپ ٹیمپریچر چینج کر دیتے ہیں ان کا تو اس کو بھی ایک نازک سا جو بیڈ ہے یا ایک کمزور ایمیونٹی والا بیڈ ہے وہ اس کو ایک دم جو ہے ٹیمپریچر چینج کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس لئے دوستو آپ نے جتنی بھی کورنگ ہے اس کی وہ اپنے سٹیپس میں اٹھانی ہے اس کو آپ اتاننے کے لیے کم از کم پانچ سے چھ دن سات دن لیں تاکہ جو آپ کا بیڈ ہے وہ اس ٹیمپریچر کو اپنے انوارمنٹ کے مطابق اپنے باڈی ٹیمپریچر کے مطابق اس کو منڈین کر لے اور اس کا یوز ٹو ہو جائے اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو گرم ایریاز میں ہیں دوست انہوں نے شاورنگ شروع کر دی ہے برڈز کو مطلب شاور گن سے آپ پانی کا چھڑکاؤ کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا ٹیمنگ کا یہ خیار رکھنا ہے آپ نے کہ جو شام کا وقت ہے اس ٹیم پر آپ ان کو شاورنگ کریں یعنی کہ اثر کے بعد یا اب یہ ہے کہ ان کے جو کیجیز ہیں اس میں فریش وارٹر مٹی کے بطنوں میں رکھیں تاکہ وہ جو ان کے اپنی ریکوائرمنٹ ہے اگر شاور کرنا ہے انہوں نے اور اس میں وہ کر سکتے ہیں لیکن جو پیک آورز ہیں گرمی کے یعنی کہ دوپیر کے ٹائم پر ایک بجے سے لے کے تین بجے تک جو کہ پیک آورز ہوتے ہیں گرمی شدت ہوتی ہے اس میں آپ ایک دم برڈز کے اوپر شاور نہ کریں تھنڈے پانی کا اس سے یہ ہے کہ ان کا جو بارڈی ٹیمپریچر ہے وہ ایک دم اوپر نیچے ہوتا ہے اس کے وجہ سے آپ نائنٹی پرسنٹ آپ کنفرم سمجھیں کہ آپ نے گرمی کے موسم میں پیک گرمی کے آورز میں اگر آپ تھنڈا پانی چھڑکاؤ کریں گے تو وہ برڈ نے آٹومیٹیکلی بیمار ہونا ہی ہونا ہے اس لئے تھوڑا سا ٹائمنگ کا خیار رکھا کریں اگر آپ شاور کر رہے ہیں تو آپ شام کے ٹائم پر کریں یا آپ ارلی مارننگ میں کر دیتے ہیں اگر چھڑکاؤ ان کے کیجیز میں یا ان کے سیٹ اپس میں تو وہ بھی بہتر ہے ادروائز جو سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے کیجیز میں مٹی کے برتروں میں پانی رکھنے وافر مقدار میں تاکہ وہ اس میں اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں اس کے علاوہ دوستو جو گرم سیزن آ گیا ہے جہاں پر زیادہ ٹیمپریچر چلا گیا ہے اگر آپ کے پاس ترمومیٹر یا ٹیمپریچر کنٹرولر ہے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے شیڈ میں اگر ٹیمپریچر ٹونٹی سیون سے عباو چلا گیا ہے چونکہ ابھی بہت کم ایریاز میں گیا ہے لیکن اگر ان کیس چلا گیا ہے تو آپ اس جو سیٹ اپس کے مالکان ہیں یا جو بھائیوں کا وہ سیٹ اپ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس میں جو او آر ایس والا پانی ہے یعنی کہ او آر ایس والا پانی اس میں آپ کے ملٹی جو ہوتے ہیں نمکیات ہوتے ہیں جو برڈز کی یا انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں تو اس او آر ایس والے پانی کو بھی آپ اپنے برڈز کے سیٹ اپ میں انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں گلوکوز ملتا ہے گلوکوز بھی آپ دے سکتے ہیں برڈز کو وہ آپ نے اپنے برڈز کی جو مقدار ہے اس کے مطابق آپ نے ہلکی ڈوز رکھ کے جو ہے ان کو دینا ہے تاکہ ایک دم جو ایکسیس ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے اور یہ بالکل کمی جو ہے کسی چیز کی وہ بھی خطرناک ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے ایک درمیانی سی رینج آپ نے آر ایس پلس جو گلوکوز ہے جو عام میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے تو یہ آپ نے ان کے پانی میں فریش وارٹر میں چینج کر کے اس میں آپ نے تین سے چار دن بعد یا دو دن بعد اگر آپ کی ٹیمپریچر زیادہ ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو برڈز کی ریکوائرمنٹ ہیں نمکیات کی یا جو بریڈنگ سیزن ختم ہونے کے ساتھ جو ان کی کمی بیشی رہ گئی ہے یا بریڈنگ کے معاملات میں جو ان کی ویکنس آئی ہے تو وہ آپ کی جو یہ گلوکوز اور اور ایس ہے یہ کافی حد تک اس کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو یہ کچھ چیدہ چیدہ باتیں تھی جن پہ اگر آپ ان ٹائم فوکس کرتے ہیں تو آپ کو اچھے رزلٹس ملتے ہیں اور کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جی دوستو یہ کچھ باتیں تھی جن کو آپ اگر ان پہ فوکس کر لیتے ہیں تو آپ ان ٹائم پریشانی سے برس سکتے ہیں اور اس میں آپ کا زیادہ نقصان ہونے سے آپ اس کا زیادہ نقصان آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس کو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں اور تاکہ آپ ان ٹائم جو اس پریشانی سے برس سکیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدود میں آذر ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یار رکھئے گا اللہ حافظ